موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می نیکس ٹوٹوریل آج ہم اس ٹوٹوریل میں سارٹنگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کہ سارٹنگ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے آپ سارٹنگ دیکھیں ہمیں سارٹنگ کیا ہوتی ہے سارٹنگ کا مطلب ہے جو بھی ہم نے کام کرنا ہے اگر ہمارے پاس data کچھ پڑا ہوئے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا data ایک ترتیب ویس میں آجائے اس کے لئے ہم سارٹنگ کرتے ہیں سارٹنگ دو قسم کیا ہے ایک ہمارے پاس ascending order اور ایک ہمارے پاس ascending order پہلے پاس ascending order ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے سب سے پہلے چھوٹا آ رہا ہے اس سے بڑا یہ ascending order اس کے بعد ہمارے پاس descending order ہے descending order سے کیا مراد ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے اوپر آئے گا وہ بڑی آ جائے گی اور پھر اس سے چھوٹی پھر اس طرح یہ ہمارے پاس ایک descending order ہے اب ہم سب سے پہلے ہم start کرتے ہیں کہ ہمارے پاس bubble sorting میں کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو سب سے پہلے پوری array میں جو سب سے بڑا number ہوگا وہ اس کے بعد سب سے end پہ چلا جائے گا پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا ہوگا وہ اس سے پہلے پھر اس کے بعد جو اس سے بڑا ہوگا پھر وہ اس سے پہلے اس طرح ہو جا کے ترتیب مائز ہمارا سارٹ ہو کے آ جائے گا اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے کیا ہونا ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا ہوگا وہ سب سے انڈ پہ چلا جائے گا اور اس میں ہمارے پاس اس کا کوڈ کچھ اس طرح کا ہوگا کہ ہمارے پاس جو آوٹر لوپ ہے وہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس جو آوٹر لوپ ہے وہ ہماری دفعہ ایک کم چلے گی کہ ہمارے پاس i equal to one اور i less than five کہ ہمارے پاس وہ i one سے start ہو کے چار دفعہ لوگ چلے گی اور یہ ہماری اس میں ہمارے پاس یہ چلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ n minus i n mean five minus i تک یہ loop چلے کہ اگر ہمارے پاس یہ پہلے اگر five ہے تو five minus i یہ four time پھر دوبارہ i equal to two ہو جائے گا five minus two three time پھر i equal to جب three ہو جائے گا یہ two time چلے گی اس طرح یہ loop execute ہوگی آپ اس کا ویسی کلی پروپس کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو adjacent array جو adjacent array ہوگی adjacent جو data ہوگا ان کو آپس میں compare کرے گا جو zero location پہ اور one location پہ ان کو آپس میں compare کرے گا پھر اس میں آپ کیا کریں گے وہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم save کر رہا دیں گے اس کے لیے ہمارے پاس ہم نے temp name کا ایک ویلی ویابل بنایا یہ ہم اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو data zero کا ہے وہ ہم save کروا رہے ہیں آگے اگر ہم one کا data zero پہ save کروائیں تو zero کا data remove ہو جائے گا اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کرنے ہیں کہ ہم zero کا data پہلے save کروا رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم یہ one کا data اس کی zero پہ آ جائے گا اور جو zero والا data تھا temp میں تھا وہ ہم جا کے one میں save کروا رہے ہیں اب یہ سب سے پہلے دیکھیں گے یہ کام کس طرح کرتا ہے تو فرض کرو ہمارے پاس جو unsorted array ہے وہ ہمارے پاس یہ پڑی ہو ایک دس ہے دوسرا اس کے بعد 13 اور تیسرا اس کے بعد آ جائے گا 15 اس کے بعد ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ 25 اور 5 یہ suppose کریں کہ ہمارے پاس یہ unsorted array ہے اب ہم نے اس کو start کرنا ہے سب سے پہلے i equal to one ہوگا تو outer loop ہمارے پاس جو outer loop ہے وہ ہمارے پاس i equal to one ہے اور اس نے inner loop چلائی j equal to zero سے جب j equal to zero ہوا تو ہمارے پاس یہ سب سے پہلے unsorted form میں array اس طرح پڑی ہوئی ہے اس نے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے کام کیا کرنا ہے اس نے j equal to zero اور j plus one کو آپس میں compare کرے گا یہ j equal to zero اور یہ j میں جب increment ایک کیا تو یہ اس کی next location یہ والی ہے اس نے دونوں کو compare کیا اب ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دس بڑا ہے اور تیس چھوٹا ہے یہ ہماری condition فالس ہوگی جب ہمارے پاس condition فالس ہوگی تو جب iteration repeat ہوگی تو اس کا جو data ہوگا وہ ویسے ہی same میں same رہے گا اس کے بعد ہمارے پاس next loop چلنی ہے اس میں i equal to one ہو جانا ہے i equal to one ہی رہے گا لیکن اس نے جو inner loop ہے اس کو اس نے چار دفعہ execute کروانا ہے اب جب next دفعہ چلی اب j equal to one ہو چکا ہے اب comparison ہو رہا ہے 13 اور 15 کا جب 13 اور 15 کا comparison ہوگا تو پھر ہماری condition true ہوگی تو اس نے 13 کو کیا کرنا ہے 15 کی جگہ پہ اور 15 کو 13 کی جگہ پہ اس نے put کر دینا ہے اب جب iteration second iteration complete ہوگی تو پھر ہمارے پاس جو ہوگا وہ ہمارے پاس 15 ادھر آ جائے گا اور 13 next پہ جا کے save ہو جائے گا پھر اس کے بعد 25 اور 5 آ جائے گا اب ہم next چلتے ہیں next کیا آ جائے گا j equal to 2 ہو جائے گا اور i equal to one ہی رہے گا جب j equal to 2 ہوگا تو ہمارے پاس یہ ہمارے پاس وہ جو sorted ہے تو اس نے j equal to 2 اور 3 کا آپس میں comparison کیا جب j 13 اور 25 کا comparison ہوا تو 30 براہ 25 چھوٹا ہے تو پھر ہماری condition true ہوئی اور اس نے value ہمارے پاس replace کر دی اب 30 کی جگہ پہ 25 اور 25 کی جگہ پہ 30 اور باقی وہ ویسے بارے پاس 5 ہی آ جائے گا اب next چلا اور next پہ جا کے j equal to 3 ہو جائے گا جب j equal to 3 ہوا تو ہمارے پاس اس میں کیا کرنا ہے 3 اور 4 کو آپس میں comparison کرنا ہے جب 3 اور 4 کو آپس میں comparison کیا تو کیا ہوا کہ condition true اور اس میں جا کے کیا کیا کہ ہمارے پاس جو start ہو جائے گی تو ہمارے پاس جو سب سے بڑا نمبر تھا وہ ہمارے پاس 13 end پہ آ گیا اب j equal to 4 ہو گیا تو ہمارے پاس یہ condition true کیونکہ condition false ہو جائے گی کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری loop چلے وہ کتھنے ٹائم چلے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس j end minus 1 mean کے 5 minus 1 5 ہمارے پاس ہوا 5 minus i ہمارے پاس 1 ہے تو یہ ہو گیا 4 جب اس میں 4 ہوا تو ہماری condition false ہوئی تو دوبارہ پھر اب next step ہونا ہے کہ i میں i کی جگہ پہ آ جانا ہے 2 تو اب ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ جب i equal to 2 ہوگا تو پھر کام کیا ہوگا i equal to 2 ہوا تو j تو equal to 0 ہو گیا start پہ پھر اس نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں کو اپس میں 10 اور 15 کو اپس میں چیک کرے گا باقی وہی data رہے گا جب 10 اور 15 کو چیک کیا تو condition false ہوئی تو ہمارا data بالکل same as it is اس کے اندر رہے گا اب دوبارہ پھر یہ ایک increment ہوا increment ہو کے تو پھر کیا ہونا ہے کہ اب اس نے 1 اور 2 کا اپس میں data compare کرنا ہے اب 15 اور 25 کو compare کرے گا ہماری condition ایک بار پھر false ہوئی اور اس نے as it is ہمارا data رہنے دے گا اور اس کے بعد اب j equal to ہو چکا ہے 2 جب j equal to 2 ہوگا تو پھر 2 اور 3 کو اپس میں compare کرے گا اب 15 اور 25 اور 5 کا اپس میں compare ہوگا اور condition ہمارے پاس true ہو جائے گی اور وہ ان دونوں کو replace کر دے گا جب ہمارے پاس value replace ہو جائیں گی تو پھر کیا آ جائے گا 25 کی جگہ پہ 5 اور 25 کی جگہ پہ 25 اور 30 اب دوبارہ جب j میں ایک increment ہوا 3 تو لیکن ہمارے پاس condition کیا لگی ہوئی ہے i n minus i n کے ہمارے پاس total size 5 ہے اور 2 اور 2 جب اس میں سے minus ہوا تو i equal to j equal to 3 لیکن جب j equal to 3 ہوا تو ہماری condition false ہوگی اور اس لیے ہم اس لیے اس loop کو n minus i تک اس لیے چلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو سب سے end والا ہے وہ ہمارے پاس 60 ہو وہ سب سے بڑا ہی ہے پھر اس کے بعد بڑا ہوگا اس لیے ہم یہ چلا رہے ہیں اب i equal to 3 ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس next ہے وہ j equal to 0 j equal to 0 ہوگا تو پھر وہ ہی کام ہوگا 0 اور 1 کا اپس میں compare condition ایک دوہ پھر false ہوئی اور اب دوبارہ پھر وہ ہی ہمارے پاس saturation کے بعد وہ ہی ہمارا data save رہے گا اب دوبارہ پھر j میں 1 ہوا اب 1 جب ہوگا تو پھر اس نے 15 اور اپس میں 5 کو compare کیا تو ہماری condition true ہوئی اور اس نے 5 کو replace کر دینا ہے 15 کے ساتھ اور 15 5 کی جگہ پہ 5 15 کی جگہ پہ آ جائے گا یہ تھا ہمارے پاس جب i equal to 3 ہوا تو اس نے یہ ہمارے پاس اس کو sort کر کے دے دیا اب ہمارے پاس i equal to 4 ہو جائے گا اب ہمارے پاس جب i equal to 4 ہوگا تو اس نے کیا کرنا ہے کہ j equal to 0 تو اس نے ان دونوں کو آپس میں صرف check کرنا ہے اور ہمارے پاس یہ sort ہو کے آ جائے گی اب جب دوسری دفعہ next time چلنی ہے loop تو اس نے کیا کرنا ہے i equal to 5 کرنا ہے تو i equal to 5 کرے گا تو وہ ہماری condition false ہو جائے گی تو پھر ہماری at the end ہمیں یہ sorted form میں ہمیں array sort ہو کے مل چکی ہے اس کے بعد سب سے پہلے آپ یہ میرے contact number ہے آپ مجھے اس contact کے ذریعے یا اس gmail کے ذریعے آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں اور آپ میرے چینل کو subscribe ضرور کیجئے تاکہ آپ کو latest update کے بارے میں پتہ چلتا ہے اگر کوئی question کرنا تو آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اب ہم سب سے پہلے اس کا ہم code کرتے ہیں کہ ہم اس کا code دیکھتے ہیں کہ code ہم اس کا کیسے کریں گے ہم اپنا سب سے پہلے compiler open کرتے ہیں اور اس میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک integer ایک integer array array بنائی جس میں ہم total 5 value رکھتے ہیں ابھی فیلحال اور اس میں جا کے ہم value دے دیتے ہیں ایک دے دیتے ہیں 9 ایک دے دیتے ہیں 5 ایک دے دیتے ہیں 4 اور ایک دے دیتے ہیں 98 اور 7 دے دیتے ہیں 1 یہ ہم نے اس کو value 5 value دیتی ہیں اور اب ہم سب سے پہلے اس کو print کرواتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو un see out کیا کرے un order array is کہ ہمارے پاس جو un order array وہ آپ پہلے سب سے پہلے display کروا دے اس کے بعد far loop لگائی اور کیا کیا see out ایتر ہم سب سے پہلے ایک break کرا لیتے ہیں پھر far loop لگائی اور i integer i equal to zero i less than five اور i plus اور کیا کرے see out see out کیا کرے array of i اور ساتھ کیا کرے ہمیں ایک space print کرا دے اب ہمارے پاس ہم نے کیا یہ تو بس ویسے ہی اس نے یہ دی اب ہم سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے یہ دیکھ ہے اب بھی اس نے کیا کیا کہ see out messy display ہمارے پاس در ہم نے semi kolon نہیں لگا اس وجہ سے error دے رہا ہے اور لگائی اور integer i equal to 1 اور اس کے بعد i less than 5 اور i plus اور اس کے بعد ہم نے inner loop لگائی اور اس کو ہم نے integer j equal to 0 j less than ہم کر رہے ہیں 5 minus i اور اس کے بعد 6 plus plus اس کے بعد ہم condition لگاتے ہیں if array of j value اگر بڑی ہو array of j plus one سے تو پھر کیا کرے ہم نے swapping کرنی ہے ہم ادھر ایک اور اس کا variable ایک temporary variable بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سب سے پہلے اگر ہمارے پاس condition true ہو تو پھر کیا کرے سب سے پہلے temp میں value array of j save کرو لیں یا j plus one کی save کرو لیں تو پھر array off j میں جا کے value دوسری send کر دیں array off j plus one کی یہ جو basically step ہو رہا ہے اس میں صرف swapping کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا j plus temp اب یہ تو ہو ہمارے پاس اس نے یہ اس کو sort کر دے دیا اب ہم اس کو display کروانے کے لیے ہم اس کو لیتے ہیں اور یہ ساتھ ادھر ہم display کروا لیتے ہیں کہ on order array sorted array is یہ آپ کو sorted array میں sorted array کر کے آپ کو display کروا دے گی یہ جی آپ ساتھ سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس nine five four ninety eight one ہے تو اس نے یہ sorted form one four five nine eight یہ ہمارے پاس ascending order تھا اگر آپ descending order کرنا تو just simple آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو descending order میں آپ display کروا دے گی اب یہ ہمارے پاس آن سا order ہے یہ descending order میں آپ display کروا دیا آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں یہ تھا اگر آپ simply آپ یہاں تک آگے سے confuse نہ ہوئے گا یہ علیہ دہ تھا اگر آپ simply run time پر value کو لینا چاہرے تو آپ اس سے کیا کرو کہ ایک n equal to ادھر ایک n لے لیں اور ساتھ c out کروا لیں enter enter size of array پہلے آپ سب سے پہلے کیا کرو کہ آپ پہلے ابھی اس کی logic کو سمجھ جائے گا پہلے اور پھر اس کے بعد یہ جو next step آپ کرنے جا رہے ہیں آپ اس کو بعد میں دیکھئے گا اب سب سے پہلے وہ size اس کو بتا دے گا اور پھر ہم اس میں input لے لیں لیں اور ایک integer i equal to zero i less than five اور i ادھر n کر دیں گے اور i plus plus کر دیں گے اور اس کے بعد c out ہم اس کو message print کروائیں کہ enter values enter values اور اس کے بعد اس نے کیا کرنا کہ c n کر دیں array of i میں جا کے اب ہم سب سے پہلے ادھر ہم changing کر لیتے ہیں n تک اور ادھر ہم سب سے پہلے کر لیتے ہیں n اور ادھر ہم کر لیتے ہیں n minus i اور ادھر ہم ساتھ کر لیتے ہیں n کر لیتے ہیں اب سب سے پہلے ہم اس کو execute کر لیتے ہیں اور اس کی output دیکھ تک ہم output کیا ملے گی اب سب سے پہلے size off ہم اس کا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس 9 value ہیں اب ہم نے value enter کر لی ہم نے 1 1 1 1 1 2 1 1 78 کر لی 1 66 کر لو 1 32 کر لو اب سب سے پہلے اس نے کیا کیا on ordered array ہمارے پاس یہ پڑی ہوئی ہے جب اس نے اس کو unsorted form sorted کیا تو اس نے 89 78 آگے اس نے 66 45 52 اس نے آپ کو sorted form میں array آپ کو دے دیا یہ تھا ہمارے پاس simple bubble لیو کو ہم انٹیجر کو ہم نے کس طرح سویپ کرنا ہے اب ہم اپنے اس نیکس ٹوٹوریل میں دیکھیں گے کہ ہم نے اگر اگر ایج ہو ساتھ سیکشن ہو ساتھ نیم ہو تو ہم نے اس کو کس طرح سویپ کرنا ہے وہ ساتھ ہم نیکس ٹوٹوریل میں دیکھیں